السلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آج ایک اور اپورٹن ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کو خدمت میں حاضر ہوں جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اس وقت پورتگال نے امیگریشن اپنے کلوس کیا ہوا ہے اور پورتگال کے بعد اگر ایک کنٹری رہتی ہے وہ وائد کنٹری ہے وہ ہے اسپین اب اسپین نے ایک کیا ہے کہ اسپین ایک ایسا کنٹری ہے یہاں پہ ہر وقت ان کو لیورز کی ضرورت ہے ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو جو ورکرز یا لیورز ہوتے ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے اب لیورز ان کے پاس ہے لیکن وہ یہاں پہ ہے ایلیگل پاکستان سے ہے انڈیا سے ہے بنگلہ دیش سے ہے سری لنکا سے ہے نیپال سے ہے وہ ایلیگل ہے اب یہ ایلیگل کے لیے ان کے لیے ایک بہت بڑا لوس ہے اب جیسے کہ پورتگال نے اس وقت عربوں روپے عربوں یورو کما لیے کیوں کمایا کیونکہ انہوں نے ایسے ایلیگل لوگوں سے پیسے اکٹے کی ہے اب اس میں ہی دیکھ رہا ہے کہ بھئی ہمارے پاس ایلیگل لوگ چھے لاکھ ساتھ لاکھ سے اوپر ہے اور ابھی ان کو بھی چھے سے ساتھ ساتھ آٹھ لاکھ لوگوں کی ضرورت ہے کیونکہ اگر یہ لوگوں کو لیگلائز نہیں کریں گے تو پھر جو لوگ یہاں پہ پینشن لے رہے ہیں پینشن سے مراد ہے کہ جو ففٹی سے اباب ان کی ہیج ہے یعنی جو ایجڈ لوگ ہیں تو آنے والے دنوں میں ان کے پاس صرف اور صرف ایجڈ لوگ ہی ملیں گے ان کو جو ینگ اور جو لیبرز طبقہ ہے وہ ان کو ان سے محروم رہیں گے کیوں محروم رہیں گے کیونکہ انہوں نے خود ایسا قانون بنایا ہوا ہے کہ یہاں پہ لاکھوں لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں لیکن وہ لیگلائز نہیں ہیں وہ حکومت کو ٹیکس نہیں دے رہے ہیں وہ ٹیکس کب دیتے ہیں وہ تین سال تک یہاں پہ رہتے ہیں تین سال کے بعد جا کے ان کو ٹیکس دینا شروع کر دیتے ہیں تو اب اسپین کی حکومت نے ریلائز کیا ہے کہ ہمیں لوگوں کی ضرورت بھی ہے لیبرز کی اور لیبرز کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ٹیکس جتنا ان کو دیتے ہیں اتنا ان کو فائدہ ہوتا ہے اب اسی طرح ہم دیکھ رہے کہ چھے لاکھ سے زیادہ لوگوں نے ووٹ کیا ہے کہ آپ یہ الیگل لوگ ہیں ان کو لیگل کرائیں تاکہ یہ لوگ کام کریں یہ آگے پیچھے گھومنے پھرنے یا مفت میں لوگ الیگل کام کرتے ہیں وہ ان کے لیے ان کے مفاد میں نہیں ہے ان کے انٹریسٹ میں نہیں ہے ان کے نیشنل انٹریسٹ میں نہیں ہے تو اس لیے جو پسوئی حکومت ہے انہوں نے یہ بہت پہلے انہوں انہوں نے انانسمنٹ کی ہے کہ ہم جو الیگل لوگ ہیں ان کو لیگلائز کریں گے یعنی ہم امیگریشن کو کولیں گے اب ایک دفعہ پھر سے جو پیپے والے ہیں انہوں نے بھی اس جس کو اگری کیا ہوا ہے کہ چلو اگر آپ لوگ امیگریشن کو کولیں گے بے شک کول دیں اس جس کو لیکن ہمیں اس سے کوئی ٹنشن نہیں ہے تو اب اسی لیے چھے لاکھ سے زیادہ لوگوں نے ووٹ کیا ہے اس اگریمنٹ کے ساتھ یا پھر اس قانون کے ساتھ کہ بھئی آپ امیگریشن کو کول ہی ہمارے مفاد میں ہیں مفاد میں کس لیے ہے کیونکہ یہ اس طرح نہیں ہے یہ پورٹ پورچگیز کی طرح یہ لوگ ریسسٹ نہیں ہیں بے شک کہ آم بھی بھی کچھ ایسے چیزیں ایسے جو قبائل کے لوگ ہیں جیسے جن کو ہم قاتلان کہتے ہیں یا پھر اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ ایسے طبقے کے لوگ ہیں وہ امیگرینٹس کے انٹی امیگرینٹس ہیں کیوں انٹی امیگرینٹس ساتھ سے وہ کہتے ہیں ہمارے جو اب چرس کیونک فائلے آنکھ ہے یا اپر ہمارے کو دوسری کور کرتے ہیں لیکن میجوری muchas 오ڈی پیپل ہیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آپ پہ جاب کیوں سی جوابس ہیں جو باہر سے لوگ آتے ہیں بیزنس کرتے ہیں وہ ٹیک سوے کرتے ہیں ہمارے لئے کام کرتے ہیں انھوں نے ہمارے ملک کو ترقی دیا ہے ہمارے آپ پہ لوگ سارے ملف میں کار رہے پی رہے اور سو رہے ہیں کوئی کام نہیں کرتا ہے ہم بے تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم باہر کے لوگوں کو ویلکم کریں ان کو اپنے اپنا لوگ سمجھیں اور ان کو انسان سمجھیں اور ان کو اپنے جو ایک قانون ہے وہ قانون کے تحت ہم ان چیزوں کو آگے لے کے چلیں تو اسی طرح اب یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ جولائی اور اگست تک یہ اس اس کے اوپر ترمیم کریں گے کہ ہم کیا رولز اپلائی کریں کون سے لوگوں کو پیپرز دیں گے کہ کون سے لوگوں کو ہم نہیں دیں گے جیسے کہ میں نے اپنے پچھلے ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ اگر جو پاسٹ کم دیکھیں انہوں نے ہمیشہ ان لوگوں کو پیپرز دی ہے جنہوں نے چھے مہینے تک ان کی پادرون ہوئی ہیں اب بھی یہی کہنے کو مل رہی ہے کہ چھے مہینے کی پادرونمنٹ والوں کو یہ لوگ پیپرز دیں گے اور اس کے راوہ بھی جب یہ چیز مکمل ہوگا یہ پھر دیکھیں کہ کیا رہی یہ لوگ تو ہمیں آرے پاس سے ہم پہ کم پڑ گئے کم سے مراد یہ ہے کہ لوگوں نے پادرون کیا ہے کہ یہ لوگ جرمنی چلے گئے سویدرلینڈ چلے گئے سویدرنڈ چلے گئے پورتگار چلے گئے اور واپس آئے ہی نہیں تو پھر یہ لوگ کیا کریں گے ایڈ دا ہینڈ یہ لوگ بلکل اوپن ایمیگریشن کریں گے اوپن ایمیگریشن کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ کیلئے ہیں وہ سارے کے سارے اپنے پیپرز جمع کریں اور وہ اپلائی کریں پیپرز کیلئے تو ان شارٹ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو میرا یہی مشہورہ ہے کہ آپ لوگ کوشش کریں اپنے پادرون کریں کسی کے گھر میں کریں کسی دوست کے پاس کرے گا نہیں کر سکتے تو ریڈ کراس میں آپ لوگ اپنا پادرون کروا لیں اگر یہ چیز ہو جاتی ہے تو پھر یہ ہے کہ اس کے بعد آپ بھی اس ڈر سے اور اس خوف سے نہیں ہوں گے کہ بھئی میرا ہوگا یا نہیں ہوگا کم سے کم چھ مینا آپ کو جو ٹائم ہوگا یعنی کہہ رہے ہیں اگست اگر اکتوبر میں ایک امنمنٹس ہوگی اس کے اوپر اوٹ ہوگی بیس ہوگی پارلیمنٹ میں اس کے بعد جا کے اکتوبر اور نہمبر میں اے لوگ اوپن کرنے جا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ابھی کنفرم نہیں ہے کنفرمیشن کے لیے مزید ان کے جو اپ ڈیٹس ہوتے رہیں گے میں آپ لوگوں کو دیتا رہوں گا اگر آپ لوگ نئے ہو میرے چینل پہ تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکان بھی کلک کریں تاکہ میں اگلا ویڈیوز بھی آپ لوگوں تک پہنچا سکوں اور اس کے علاوہ جو بھی پاکستان سے ہے جن کو اسپین سے ریلیٹڈ اگر اپو سٹائل کے اگر سیتا چاہیے یا یعنی اپوائنمنٹ چاہیے یا پھر آپ کو ویزا سے ریلیٹڈ اگر فائل بنانا چاہتے ہو تو بھی آپ لوگ میں اپنا نمبر جو ہے وہ کمنٹس میں یعنی ڈسکرپشن میں چھوڑ رہا ہوں تو آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ ہوں لیکن میں ساتھ ساتھ میں کنسلٹریسی بھی دے دیتا ہوں اگر آپ لوگ کو بیس سے بیس کنسلٹریسی چاہیے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بیس سے بیس کنسلٹریسی بھی ملے گی ڈینکیو سو مچ